کوہ سلیمان کی رود کوہیاں امٹائیں فصلی زریعہ پانی آبادیوں کے قریب پہنچ گیا زمینی رابطہ منقطع پلٹ کنٹرول گروم کے مطابق درہ کہاں سلطان سے اس وقت ایک آنمی ہزار پانسو چھاسٹ کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے چھارچڑ میں اکتالیس ہزار کیوسک کا ریلہ روا دوا کالا بگا میں ستنائیس ہزار چھائسو چالیس کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے سخی سرور ہل ٹورنٹ سے چودہ ہزار تیس سو اٹھاسی کیوسک پانی گزر رہا ہے سادکہ باپ میں موسلا دھار بارش گل ٹام میں بہت سیدہ مکام کے چھت گر گئے چار افراد ملبے تلے دب گئے چار سالہ بچی جانبہت تین افراد زخمی ہسپتال منتقل اطلاع ملتے ہی اسسسنٹ کمیشنر تحصیل ہسپتال پہنچ گئے ادھر لوگرہ میں بزرگ دیوار تلے دب کر جانبہت احمد پر شیقیہ کی سڑکیں تالاک کا منظر پیش کرنے لگیں تحال بارش کے پانی کی نکاسی ممکن نہ ہو سکی ملسپل کمیٹیہ کا عملہ فورٹ سٹیشنز تک محدود راگیروں کا گزرنا مشکل ہو گیا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ واسا ملتان کی بارشوں کے پیشن ازہ ایمیجنسی بلقراہ ستاف الرڈ مشینری فار مونیٹرنگ کا عمل بھی جاری گلی محلوں کی سطح پر نکاسی آپ کے لیے انتظام آپ میں تیزی لائے جائے ایم ڈی واسا کی ہی دائر اسسسٹنٹ کمیشنر علی پور نے کاسی آپ کے لیے متحارک ڈیسپوزل سٹیشن میں پانی کے نکاسی کا جائزہ لیا ملسپل کمیٹی انتظامیہ کو فیلٹ میں رہنے کی ہدایت آسانیہ پیدا کرنے کے لیے وسائل بروئکار لانے کے احکامات میک مینہار کی مبینہ نا اہلی رنگپور کے نال میں تیز پر چوڑا شگاف پڑ گیا سو سے زائد گھر متاثر پانی فصلوں میں داخل میک مینہار کاملا شگاف پر کرنے میں مصرور اسسسٹنٹ کمیشنر ناسی شہساد دوگر بھی موقع پر پہنچ گئے رنگپور کے بعد مہاولپور میں بھی نہر ٹوٹ گئے خطڑی بنگلہ نہر میں بیس پر چوڑا شگاف پڑنے سے زرے رکھوا زیریاب فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ کسان پریشان علاقہ مکینوں کے مطابق دو ماہ میں چوتھی بار شگاف پڑ چکا ہے ملتان نواز شہر کے مکین ساف پانی سے محروم فیلٹریشن پلانٹ دو سال سے غیر پان ساف پانی کے ادم فراہمی بیماریوں کا سبب بن گئی مکین دیگر علاقوں سے ساف پانی لانے پر مجبور سبزی اور پھر منڈی ملتان کا سیوے سسٹم ناکارہ بارش کا پانی جمع ہونے سے منڈی دلدل کا منصر پیش کرنے لگی آرتی گندگی کے دھیروں پر بیٹھ کر کاروبار کرنے پر مجبور سیکیٹری ندیم خرایشی نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ملتان کا بی سی جی روڈ ایسے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار حالیہ بارشوں سے روڈ کی حالت مزید افتر ہو گئیں دلدل کا منصر پیش کرتے روڈ سے گزرنا مہار تاج و برادری بھی کاروبار بند ہونے سے پریشان شہری بھی آئے روز حادثات سے تنگ مزفرگر میں بارش سے سڑکوں پر گڑے پڑ گئیں پلچاناپ کے نزدیک سڑک کا بڑا حصہ بیٹھ گیا سامان سے لوڈ ٹالر گڑے میں دھس گیا مخلی فضلہ کو ملانے والی شہرہ پر ٹرافک ٹوانی متاثر حاصل پورٹ اپاہ الاباد کے وقین بنیادی سہولیاں سے محروم سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار سویج نظام بھی درہم برہم نئی پائپ لان مشکلات کا صدیبات نہ کر سکی وبائی امراض پینلے کا خدشہ ہے مکین پریشان مہنگائی اور ٹیکسس نے جینا دوبھر کر دیا ہے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدیں پوری ختم کیے جائیں ملتان سے تاج رحمہ خاجہ سلیمان صدیقی کا مطالبہ 28 اگرس کو ملک پھر میں ہرطال کا اعلان بسی ملوک میں دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش ملسموں نے مبینہ طور پر دروازہ توڑ کر دیوار کھڑی کر دی نوے ہزار اوپے بھی چوری کرنے کا اعلان دکاندار قبضہ مافیا کے خلاف پھٹ پڑے مقدمہ درد کاروائے شروع ملتان میں پاکستان انجینئرین کاؤنسنل کے الیکشن پولنگ کا وقت ختم جنوبی پنچاپ میں ووٹرز کی تعداد چالیس ہزار ہیں تین ڈروپ مد مقابل شیئرمنٹ کی سیٹ پر وسیم نظیر اور جاویز سلیم قریشی میں مقابلہ متوقع پاکستان سینٹر کورٹن کمیٹی کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے سیر کرم ملتان سمیہ جنوبی پنچاپ میں مکہی اور دھان نے کپاس کی جگہ لے لی کپاس کی کاشٹ میں اضافتے کے لیے کام کر رہی ہیں نائب صدر پی سی سی ڈاکٹر یوسف زفر کی گفتگو چھٹی کا روز اور اوپر سے ملتان کا موسم بھی سہانا شہری خوشکوار موسم سے لطف اندوز ہونے گھروں سے نکل آئے کسی تازات میں فیملیز کلاکوہنا کاسم باغ پہنچ گئی سیرو تفریج جانی بچے کھیل کود میں مصروف